بولیچن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک یوم پاکستان اور عد الفطر کی مناسبت سے قیدیوں کی سزاؤں میں نوے روز کی کمی کی گئی ہے پنجاب کے جلوں میں دوہزہ تین سو سرسٹھ قیدیوں کی سزاؤں میں کمی جبکہ اٹھائیس رہائی پا گئے سزاؤں میں کمی کا اطلاق درشت کرتی اور ریاست مخالف سرگرمیوں سمیس سنگین جرائم کی مرد قبض قیدیوں پر نہیں ہوا تفصیلہ جانتے ہیں مدصر حسین سے مدصر بتائیے گا جلوں میں بیند قیدیوں کے لیے بہت اچھی قبر ہے صدر پاکستان آسف علی زہزاری اور وزیرہ اللہ پنجاب میاں نواز شریف کی طرف سے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کے بعد قیدیوں کو رہائی مل گیا ہے ٹھائیس قیدیوں کو جلوں سے رہائی پہ گئے ہیں پنجاب کی جلوں میں قید سہی سو سائیس قیدیوں کی ساؤں میں بھی کمی ہوئی ہے صدر پاکستان اور زیرہ اللہ پنجاب کی جانب سے مہر رمضان مبارک یوم پاکستان اور ریزل فیضیت کی مناسفر سے قیدیوں کو ساؤں میں نوے نوے روز کی جہاں بلدرتیب جہاں وہ قمی کا اعلان کیا گیا تھا اس ساؤں میں قمی کا اطلاق ساؤں قیدی پر ہوا ہے ماتفہ سنگین جرائیم دیسگردی اور ریاض مخالف سرگرم میں ملوث قیدیوں کی ساؤں میں کمی نہیں ہو سکی ہے ایسے ملد قیدی جن کی عمر پینسر سال یا اس سے زائد ہے وہ اپنی صداقہ ایک سہائی سا کار چکے ہیں ان پر بھی اس ساؤں میں کمی کا اطلاق ہوا ہے اس کے علاوہ ہے اسی خواتین قیدی جن کی عمر سار سال یا اس سے زائد ہے وہ اپنی صداقہ ایک سہائی سا کار چکے ہیں ان پر بھی اسلام میں کمی کا اطلاع ہوا ہے جبکہ اس کے علاوہ ہے ایسی قوتین قیدی جو اپنے بچوں کے مراہد جیلوں پر موجود ہے ان کی قیدی میں کمی کی گئی ہے اور ایسے نا عمر قیدی جن کی عمر سارہ سال سے کام ہے ان کی قیدی میں بھی کمی کی گئی ہے اس وقت سے آئی جیل خانہ جار کے کہنا ہے کہ اسلام میں کمی کے احران پر پنجاب کی جلوں میں قیدی اور ان کے لوحاکین نے بھی خوشی کا اضحاد کیا سوال سے تمام قیدی جن کی قیدی میں کمی ہوئی ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے جبکہ باقی جو قیدی کی قیدی میں کمی کرتے دی جائے چھے ٹھیک ہے مدہ سے شکریہ آپ کا